جیت اور ہر آپ کی سوچ پر نروح کرتی ہے مان لو تو ہر ہوگی تھان لو تو جیت ہوگی انڈ کلاس کے ہمیں بتائیے کہ آپ کے کتنا خوش شرائر نکلے ڈیلی آپ کی کلاسز ہوتی ہیں اسپیشل بی ایٹ پرویس پر اچھا کے لیے ایک کلاس ہوتی ہے صبح پنچ وجے اس کے بعد ایک کلاس ہوتی ہے صبح جارہ وجے اور اس کے بعد ایک کلاس ہوتی ہے سام کو چھ بچ کے تیس منٹ پر یہ تینوں کلاسز اسپیشل بی ایٹ پرویس پر اچھا کے لیے ہیں تو آپ سبھی لوگ دیلی سبھی کلاسز کو جوائنگ کیجئے گا سب سے پہلے آپ لوگ کلاس کو لائک کریے اپنے فرینڈ گروپ سبھی جگہ سر کر دیجئے تاکہ زیادہ زیادہ لوگ جڑ سکیں اور جو فرینڈ اس چینل پر نہیں ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں گے والا آئیکن کو پریس کیجئے ساکہ اس طرح ہی نوٹیفیگیسن آپ تک پہنچ سکیں اور ہاں کلاس کنٹ میں جرور بتائیے کہ آپ کے ساٹھ میں سے کتنے کشن رائٹ لکھ لے چلیئے سرو کرتے آج کی کلاس کوششن نمبر پشٹ کے لئے آنسر کریے امپورٹنٹ کوششن ہے اچھا کوششن ہے آپ کو بتانا ہے سورت کس ندیک کنارہ استد ہے بتائیے گا سورت سہر کس ندیک کنارہ استد ہے آپسن دیئے گئے ہیں دیانسو آپسن پڑھئے ہیں اس کے بعد دیانسو کریے گا توکہ مت لگائیے آپ کو بتانا ہے سورت کس ندیک کنارہ استد ہے بیری گوڈ اس کا رائٹ آنسر 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 نمبر ڈ ہوگا تاپتی سورت تابتی ندی کنارہ استیت ہے اس لئے آپ سے نمبر ڈی کریکٹ آنسر ہوگا اب دیکھیں اگر ہم سورت کی بات کریں یہ دوستان گجرات کا سہر ہے ایک کوششن ایک جام میں پوچھا جاتا ہے کہ بھارت میں کس سہر کو ڈائمنڈ سیٹی کے روپ میں جانا جاتا ہے تو آپ لوگ یاد رکھئے گا سورت کو دوستان بھارت میں ڈائمنڈ سیٹی کے روپ میں بھی جانا جاتا ہے چلیئے کوششن نمبر پسٹ کا آپسن نمبر ڈی کریکٹ آنسر ہے سورت تابتی ندی کنارہ استیت ہے آنگے بڑھتے ہیں اب کوششن نمبر دو کے لئے آنسر کریے پوالٹی سمبندیت کوششن ہے ایمپورٹنٹ ہے آپ کو بتانا ہے کون ڈیسیجن لیتا ہے کہ کوئی بدیگ دھن بدیگ ہے یا نہیں چلیئے کوششن نمبر دو کے لئے آنسر کریے آپ کو بتانا ہے کون ڈیسیجن لیتا ہے کوئی بدیگ دھن بدیگ ہے یا نہیں آپسن کو پڑھ لیجئے اس کے بعد یہ آنسر کریے گا گوڑ اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا لوگ سباد دیکچ یا آپسن نمبر سی کریکٹ آنسر ہے لوگ سباد دیکچ دوستان ڈیسیجن لیتا ہے کوئی بدیک دھن بدیک ہے یا نہیں اس لئے آپسن نمبر سی کریکٹ آنسر ہوگا برطمان میں لوگ سباد دیکچ آم بلہ ہیں آنگے بڑھتے ہیں کوششن نمبر تین کے لئے آنسر کریے اچھا کوششن ہے کوششن ہے دوستان ٹاماتر کا لال رنگ یہ کس کے کارٹ ہوتا ہے آپسن دیئے گئے ہیں آپسن کو پڑھئے اور آئٹ آنسر کریے گا ڈیلی آپ کی کلاس ہوتی ہے اس پیسل ایس ایسی چیڈی کے لئے تو آپ لوگ ڈیلی کلاس کو جوان کیجئے گا ایک کلاس دوستان ہوتی ہے صبح دس بچ کے تیس منٹ پر اور ایک کلاس ہوتی ہے سام کو آٹھ بجے دونوں کلاس دوستان اس پیسل ایس ایسی چیڈی کے لئے ہیں تو آپ لوگ ڈیلی دونوں کلاس کو جوان کیجئے گا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا لائکو پین یا آپسن نمبر سی کریکٹ آنسر ہے جس نے بھی کوششن نمبر تین کا آپسن نمبر سی دیا ان کا رائٹ آنسر ہے پیری گوڈ آنگے بڑھتے ہیں کوششن نمبر پور کے لئے آنسر کریے اب آپ کو بتانا ہے سی این این اس کا فل فرم کیا ہوتا ہے بتائیے گا سی این این کا فل فرم کیا ہوتا ہے گوڈ کوششن ہے سی این این کا فل فرم کیا ہوتا ہے رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا کیبل نیوز نیٹ برک یا آپسن نمبر اے کریکٹ آنسر ہے دوستان سی این این کا فل فرم کیبل نیوز نیٹ برک ہوتا ہے اس لئے آپسن نمبر اے کریکٹ آنسر ہے بہری گوڈ اسی پرکار سے آپ لوگ آنسر کریے بہت اچھے انگلہ کوششن دیکھتے ہیں کوششن نمبر 5 کے لیے آنسر کریے یہ کوششن ہے اسی ایسی جیوڈی کی پریچہ میں پوچھا ہوا کوششن ہے اسی پرکار سے پوچھا گیا تھا آپ کو بتانا ہے کس تیس کی سنسد کا نام تیوان نگارہ ہے بتائیے گا تیوان نگارہ کس تیس کی سنسد کا نام ہے اے مالدیو بی ملیسیا سی اجرائل یا ڈی نانابدی جن میں سے کوئی نہیں کوششن نمبر 5 کے لیے آنسر کریے کوششن ہے کس تیس کی سنسد کا نام تیوان نگارہ ہے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بی ہوگا ملیسیا یا سو آپسن نمبر بی کریکٹ آنسر ہے ملیسیا کی سنسد کا نام تیوان نگارہ ہے اس لیے آپسن نمبر بی کریکٹ آنسر ہوگا اب دیکھیں اگر ہم آپسنس کی بات کریں منجلس دوستہ مالدیو کی سنسد کا نام ہے نیس ایٹ اجرائل کی سنسد کا نام ہے تو آپ لوگ ان کے بارے میں عاد رکھے گا یہاں سے آپ کے اجام میں کوششن پوچھے جا سکتے ہیں کوششن نمبر 5 کا آپسن نمبر بھی کریکٹ آنسر ہے تیبان نگارہ مالیسیا کی سنسط کا نام ہے آنگے بڑھتے ہیں یہ بھی اچھا کوششن ہے فالٹی سمندد کوششن ہے آپ کو بتانا ہے ایکل ناغرکتہ کا پرادان کس دیس کے سمدان سے لیا گیا ہے سبھی لوگ آنسر کرے ہیں کوششن نمبر 6 کے لیے آپسن دیئے گئے آپسن اس پرکار ہیں آپسن نمبر ای ویٹین آپسن نمبر بھی جاپان آپسن نمبر سی جرمنی آپسن نمبر ڈی او ایسے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا ویٹین یس آپسن نمبر اے کریکٹ آنسر ہے دوستان ایکل ناغرکتہ کا پرادان بھارتی سمدان میں ویٹین دیس کے سمدان سے لیا گیا ہے اس لیے آپسن نمبر اے کریکٹ آنسر ہوگا کوششن نمبر سکس کا آپسن نمبر ہے کریکٹ آنسر ہے چلی انگلہ کوششن دیکھتے ہیں کوششن نمبر سیوین آپ کے سامنے ہے اب آپ کو بتانا ہے مہتھرہ کس ندی کنارے بسا ہے بہری گوڑ آنسر کریے گا آپ کو بتانا ہے مہتھرہ کس ندی کنارے بسا ہے پہلی بات تو آپ لوگ بتائیے گا مہتھرہ کس راج کا سہر ہے جلدی سانسر کریے گوڑ بہت اچھے ہیں ہستا مہتھرہ ہوتا پردیس کا سہر ہے آپ لوگ یاد رکھے گا اب آپ کو بتانا ہے کس ندی کنارے بسا ہے رائع اانسر ہے آپسن نمبر 20 ہوگا یمنا ہیس آپسن نمبر 20 کریکٹ آنسر ہے مہتھرہ ہیمنا ندی کنارے بسا ہے اس لئے آپسن نمبر 20 کریکٹ آنسر ہوگا چلی انگلہ کوششن دیکھتے ہیں کوششن نمبر 8 آپ کے سامنے ہے آپ کو بتانا ہے بھارت میں کسان دیبس کا منایا جاتا ہے سبھی لوگ آنسر کرئے کششن نمبر 8 کے لیے اس کا رائٹ آنسر ہوگا آپسہ نمبر A 23 دسمبر کو یا آپسہ نمبر ایک کریکٹ آنسر ہے دوستان پرتی برس بھارت میں 23 دسمبر کو کسان دبس منایا جاتا ہے اس لئے آپسہ نمبر ایک کریکٹ آنسر ہے اس نے بھی کششن نمبر 8 کا آپسہ نمبر ایڈیا ان کا رائٹ آنسر ہے بیری گوڈ جس نے ابھی لائک نہیں کیا گیا لائک کرئے اپنے فرینڈ گروپ سبھی جگہ سیر کر دیجئے گا تاکہ زیادہ زیادہ لوگ جڑ سکیں بہت اچھے دوستان بہری گوڑ اسی پرکار سے آپ لوگ آنسہ کریے گا چلی انگلہ کوششن دیکھتے ہیں کوششن نمبر نائن آپ کے سامنے اب آپ کو بتانا ہے بی بی کانند اسمارک سیلا کہاں استید ہے سبھی لوگ آنسہ کریے کوششن نمبر نائن کے لئے آپسن دیئے گئے آپسن اس پرکار ہیں آپسن نمبر کناٹک آپسن نمبر بی مد پردیس آپسن نمبر سی کیرل آپسن نمبر دی تمیل نائن اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر دی ہوگا تمیل نائن یا آپسن نمبر دی آنسر ہے دوستان بی بی کانند راک میموریل تمیل نائن میں استید ہے اس لئے آپسن نمبر دی کریکٹ آنسر ہوگا چلی انگلہ کوششن دیکھتے ہیں کوششن نمبر دس آپ کے سامنے اب آپ کو بتانا ہے کینڈری سانکھ کیس سنگٹین کا مکھیال ہے کہاں ہے سبھی لوگ آنسر کر رہے ہیں کوششن نمبر ٹین کے لئے اس کا رائٹ آنسر ہوگا آپسن نمبر بی نیو دیلی میں ہیس آپسن نمبر بی کریکٹ آنسر ہے دوستان کینڈری سانکھ کیس سنگٹین کا مکھیال ہے نیو دیلی میں استید ہے اس لئے آپسن نمبر بی کریکٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کوششن نمبر ٹین کا آپسن نمبر بی دیا ان کا رائٹ آنسر ہے بیری گوڈ کوششن نمبر گیارہ آپ کے سامنے ہے آپ کو بتانا ہے ڈاکٹر سلیم علی پکچی ابیارن کہاں پر استے تھے آنسر کریے کوششن نمبر گیارہ گلئے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سے ہوگا گوہ یا آپسن نمبر سے کریکٹ آنسر ہے دوستان ڈاکٹر سلیم علی پکچی ابیارن گوہ میں استے تھے اس لئے آپسن نمبر سے کریکٹ آنسر ہوگا گوہ چھت پھلکی درشتی سے بھارت کا سب سے چھوٹا راج ہے گوہ میں دو جلے ہیں گوہ کی رات دانی پڑھ جیئے آپ لوگ یاد رکھئے گا چلیے کوششن نمبر گیارہ کا آپسن نمبر سی کریکٹ آنسر ہوگا انگلہ کوششن دے گئے کوششن نمبر بارہ آپ کے سامنے آپ کو بتانا ہے بات کھنڈے سنگیت محمد دیالہ کانستت ہے سبھی لوگ آنسر کریے کوششن نمبر بارہ کے لئے آپسن دیئے گئے آپسن اس پرکار ہیں آپسن نمبر اے لکھنو آپسن نمبر بھی احمد آباد آپسن نمبر سی چندگڑ آپسن نمبر ٹی پریاغ راج اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا لکھنو یاد آپسن نمبر اے کریکٹ آنسر ہے دوستان بات کھنڈے سنگیت محمد دیالہ لکھنو مستت ہے اس لئے آپسن نمبر اے کریکٹ آنسر ہوگا لکھنو تب دیس کی رات دانی ہے لکھنو قومتی ندی کنارے بسا ہوا سہر ہے چلیے کوششن نمبر بارہ کا آپس نمبر ایک کریکٹ آنسر ہوگا انگلہ کوششن دیکھتے ہیں کوششن نمبر تھرٹین آپ کے سامنے ہے آپ کو بتانا ہے بھارت بھارتیوں کے لیے یہ نعرہ کس نے دیا تھا سبھی لوگ کوششن نمبر تھرٹین کے لیے آنسر کریے گا اس کا رائٹ آنسر آپس نمبر سی ہوگا سوامی دیان آنسر ستی یا سوامی دیان آنسر سی کریکٹ آنسر ہے سوامی دیان آنسر ستی انہوں نے دوستان آر سماج کی استحابنہ کی تھی آپ لوگ یاد رکھئے گا اب آپ لوگ لاس ختم ہونے کے بعد سبھی لوگ کمنٹ وارکس میں بتائیے گا آر سماج کی استحابنہ کس سن میں ہوئی تھی اور کہاں پر ہوئی تھی اس کا آنسر آپ لوگ کمنٹ وارکس میں ضرور دیجئے گا چلیے کوششن نمبر تھرٹین کا آپس نمبر سی کریکٹ آنسر ہے انگلہ کوششن دیکھتے ہیں کوششن نمبر فورٹین آپ کے سامنے آپ کو بتانا ہے لے پچا جن جاتی کہاں پائی جاتی ہے سبھی لوگ آنسر کریے کوششن نمبر فورٹین کے لیے آپسن دیئے گا آپسن اس پرکار ہیں آپسن نمبر اہتر پردیس آپسن نمبر بی راجستان آپسن نمبر سی سککم آپسن نمبر ڈی مہاراشت اس کا رائٹ آنسر ہوگا آپسن نمبر سی سککم یا آپسن نمبر سی کریکٹ آنسر ہے دوستان جس نے بھی کوششن نمبر فورٹین کا آپسن نمبر سی دیا ان کا رائٹ آنسر ہے بیری گوڈ اگلہ کوششن دیکھتے ہیں کوششن نمبر فورٹین آپ کے سامنے آپ کو بتانا ہے کس بیٹامین میں کوبالٹ کی مہترہ پائی جاتی ہے سبھی لوگ آنسر کریے کوششن نمبر فورٹین کے لیے رائٹ آنسر ہوگا آپسن نمبر بی بیٹامین بی ٹوائل میں یا آپسن نمبر بی کریکٹ آنسر ہے دوستان بیٹامین بی ٹوائل میں کوبالٹ کی مہترہ پائی جاتی ہے اس لئے آپسن نمبر بی کریکٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کوششن نمبر فورٹین کا آپسن نمبر بی دیا ان کا رائٹ آنسر ہے بیری گوڈ اسی پرکار سے آپ لوگ آنسر کریے گا ڈیلی سام کو سات بچ کے تیس منٹ پر آپ کی کلاس ہوتی ہے سبھی لوگ کلاس کو جوائن کیجئے گا اور آپ لوگ اس سے زیادہ زیادہ سیر کیجئے بہت اچھی دوستان چلی انگلہ کوششن دیکھتے ہیں کوششن نمبر سکسٹین آپ کے سامنے آپ کو بتانا ہے سکھنا لیگ کہاں پر ہے سبھی لوگ آنسر کریے کوششن نمبر سکسٹین کے لیے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا چندی گڑ یہ آپسن نمبر سی کریکٹ آنسر ہے دوستان سکھنا لیگ چندی گڑ میں ہے اس لئے آپسن نمبر سی کریکٹ آنسر ہوگا چندی گڑ خود ایک کینس آسد پردیس آنے کے ساتھ ہی پنجاب اور ہریانڈہ راج کی رات دانی ہے یاد رکھئے اگ جان میں پوچھ سکتے ہیں چلی انگلہ کوششن نمبر سکسٹین کا آپسن نمبر سی کریکٹ آنسر ہوگا انگلہ کوششن دیکھتے ہیں کوششن نمبر سیونٹین آپ کے سامنے آپ کو بتانا ہے سہر بیجیبارہ کس ندی کنارہ استدہ ہے اہلی بات تو آپ لوگ یاد رکھئے گا ویجیبارہ آندر پردیس کا سہر ہے اب آپ کو بتانا ہے کس ندی کنارہ استدہ رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا کرشنہ رندی یا آپسن نمبر بھی کریکٹ آنسر ہے دوستان ویجیبارہ سہر کرشنہ ندی کنارہ استدہ اس لئے آپسن نمبر بھی کریکٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کوششن نمبر سیونٹین کا آپسن نمبر بھی دیا ان کا رائٹ آنسر ہے بیری گوڈ انگلہ کوششن دیکھتے ہیں کوششن نمبر ایٹین آپ کے سامنے ہے اسٹی سمبندیت کوششن ہے آپ کو بتانا ہے ہر سبردن کس سے ہار گئے تھے سبھی لوگ آنسہ کریے کوششن نمبر ایٹین کے لیے آپ لوگ دھیان سا آپسن پڑھے اس کے بعد دھیان سا کریے گا تو کامت لگائیے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا پلکیس سندوتی یا آپسن نمبر بھی کریکٹ آنسر ہے دوستان ہر سبردن پلکیس سندوتی سے ہار گئے تھے اس لئے آپسن نمبر بھی کریکٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کوششن نمبر ایٹین کا آپسن نمبر بھی دیا ان کا رائٹ آنسر ہے بیری گوڈ انگلہ کوششن دیکھتے ہیں کوششن نمبر نانٹین آپ کے سامنے ہے یہ بھی امپورٹن کششن ہے آپ کو بتانا ہے ورا میر کون تھے سبھی لوگ آنسہ کریے کوششن نمبر نانٹین کے لیے رائٹ آنسر آپسن نمبر ڈ ہوگا ایک پلچین خگول ساستری یہ آپسن نمبر ڈ کریکٹ آنسر ہے دوستان ورا میر ایک پلچین خگول ساستری تھے اس لئے آپسن نمبر ڈ کریکٹ آنسر ہوگا اب آپ سے ایک جام میں ایک کوششن پوچھ سکتے ہیں کی پنچ ست دانتکہ کے لیکھاک کون ہے دوستان پنچ ست دانتکہ ایک گرنٹ تھا اور اس کے لیکھاک ورا میر ہیں آپ لوگ یاد رکھئے گا چلئے ایک کوششن نمبر نانٹین کا آپس نمبر ڈی کریکٹ آنسر ہوگا انگلہ کوششن دیکھتے ہیں کوششن نمبر 20 آپ کے سامنے ہے یہ بھی اچھا کوششن ہے آپ کو بتانا ہے سیمنٹ کے اتپادن میں بھارت کا بس میں کونسا استان ہے سب ہی لوگ آنسر کریے کوششن نمبر 20 کے لیے رائٹ آنسر آپس نمبر سی ہوگا دوسرا یا آپس نمبر سی کریکٹ آنسر ہے دوستان سیمنٹ کے اتپادن میں بھارت کا بس میں دوسرا استان ہے اس لئے آپسن نمبر سی کریکٹ آنسر ہوگا پہلے استان پر چین ہے آپ لوگ یاد رکھئے گا چلیے کوششن نمبر 20 کا آپسن نمبر سی کریکٹ آنسر ہوگا انگلہ کوششن دیکھتے ہیں کوششن نمبر 91 آپ کے سامنے آپ کو بتانا ہے پہداب کوس کا عبیتی مکھ روپ سے کس سے بنی ہوتی ہیں یہ بھی امپورٹنٹ کوششن ہے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا سیلیو لوج سے یا سیلیو لوج سے آپسن نمبر سی کریکٹ آنسر ہے پہلے استان پہداب کوس کا عبیتی مکھ روپ سے سیلیو لوج سے بنی ہوتی ہیں اس لئے آپسن نمبر سی کریکٹ آنسر ہوگا جیسے نے بھی کوششن نمبر 21 کا آپسن نمبر سی دیا ان کا رائٹ آنسر ہے بیری گوڈ انگلہ کوششن دیکھتے ہیں کوششن نمبر 22 آپ کے سامنے آپ کو بتانا ہے نم لیکن میں سے کس بھارتی راج میں انسوچی جنجاتی کی آبادی سب سے ادھیک ہے سبھی لوگ آنسر کریے کوششن نمبر 22 کے لئے آپسن دیئے گئے آپسن اس پرکار ہیں آپسن نمبر اے مد پردیس آپسن نمبر بی ایسام آپسن نمبر سی بیہار آپسن نمبر ڈی اوڈسا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا مد پردیس یا آپسن نمبر اے کریکٹ آنسر ہے جیسے نے بھی کوششن نمبر 22 کا آپسن نمبر اے دیا ان کا رائٹ آنسر ہے بیری گوڈ انگلہ کوششن دیکھتے ہیں کوششن نمبر 23 آپ کے سامنے ہے آپ کو بتانا ہے کس ورس میں ون اتکار ادمیم پارت کیا گیا تھا سبھی لوگ آنسر کر یہ ہے کوششن نمبر 23 کے لیے دوستان آپ لوگ اس کلاس کو زیادہ زیادہ سکر کیجئے گا اور چو پرینڈ اس چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں گے آپ کے اقجام میں جی کے اور سائنس کے اسی لیویل کے کوششن پوچھے جاتے ہیں اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا دو ہجار چھے میں یہ اس آپسن نمبر بھی کریکٹ آنسر ہے اس نے بھی کوششن نمبر 23 کا آپسن نمبر بھی دیا ان کا رائٹ آنسر ہے بیری گوڈ بہت اچھے چلیے انگلہ کوششن دیکھتے ہیں کوششن نمبر 24 آپ کے سامنے ہے آپ کو بتانا ہے گاؤتم بدھ کے گروہ کون تھے سبھی لوگ آنسر کر یہ ہے کوششن نمبر 24 کے لیے دوستان گاؤتم بدھ یہ بہت درم کے سنستاپک ہیں آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے گاؤتم بدھ کے بچپن کا نام صدار تھا یہ بھی آپ لوگ یاد رکھئے گا اب آپ کو بتانا ہے گاؤتم بدھ کے گروہ کون تھے رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا آل آر کلام یا آپسن نمبر سی کریکٹ آنسر ہے جیسے نے بھی کوششن نمبر 24 کا آپسن نمبر سی دیا ان کا رائٹ آنسر ہے بیری گوڈ اسی طرح سے آپ لوگ آنسر کریے گا بہت اچھے دوستان چلی انگلہ کوششن دیکھتے ہیں کوششن نمبر 25 آپ کے سامنے آپ کو بتانا ہے میلوں کا سیر کیسے کہا جاتا ہے سبھی لوگ آنسر کریے کوششن نمبر 25 کے لیے امپورٹنٹ کوششن ہے آپسن دے گئے ہیں جانسر آپسن پڑے ہیں اس کے بعد یہ آنسر کریے گا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا کولکاتا کو یا آپسن نمبر سی کریکٹ آنسر ہے دوستان بھارت میں کولکاتا سیر کو مہلوں کا سیر کہا جاتا ہے اس لئے آپسن نمبر سی کریکٹ آنسر ہوگا کولکاتا پششی منگال کی رات دانی ہے کولکاتا ہگلی ندی کنارے بسا ہوا سیر ہے چلیے کوششن نمبر 25 کا آپسن نمبر سی کریکٹ آنسر ہوگا انگلہ کوششن دیکھتے ہیں کوششن نمبر 26 آپ کے سامنے آپ کو بتانا ہے لوہد کس کی سائک ندی ہے یہ کوششن آرمی جیڈی کی پریچھا میں پوچھا ہوگا کوششن ہے بلکل اسی پرکار سے پوچھا گیا تھا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا بھرم پتر یاس آپسن نمبر بھی کریکٹ آنسر ہے دوستان لوہد بھرم پتر کی سائک ندی ہے اس لئے آپسن نمبر بھی کریکٹ آنسر ہوگا چلیے انگلہ کوششن دیکھتے ہیں کوششن نمبر 27 آپ کے سامنے آپ کو بتانا ہے می کے داتو پر یوجنا کس ندی پرستے تھے سبھی لوگ آنسر کریے کوششن نمبر 27 کے لئے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا کعویری یاس آپسن نمبر بھی کریکٹ آنسر ہے دوستان می کے داتو پر یوجنا کعویری ندی پرستے تھے اس لئے آپسن نمبر بھی کریکٹ آنسر ہوگا چلیے انگلہ کوششن دیکھتے ہیں کوششن نمبر 28 آپ کے سامنے آپ کو بتانا ہے نیم لکھن میں سے کس میں گائتری منتر کا علیک ہے سبھی لوگ آنسر کریے کوششن نمبر 28 کے لئے آپسن دیئے گا آپ لوگ دیانسر آپسن پڑھیں اس کے بعد آنسر کریے گا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا رگ بید میں یاس آپسن نمبر یہ کریکٹ آنسر ہے دوستان رگ بید میں گائتری منتر کا علیک ہے اس لئے آپسن نمبر یہ کریکٹ آنسر ہے چلیے انگلہ کوششن دیکھتے ہیں کوششن نمبر 29 آپ کے سامنے یہ بھی اچھا کوششن ہے اس پرکار کے کوششن آپ کے اچھا میں پوچھے جاتے ہیں راشتی ادھیان سے سمبندیت کوششن کنفر میں آپ کے اچھا میں پوچھے جاتے ہیں آپ کا بتانا ہے بیتلا نیسنل پارک کہاں پر ہے سبھی لوگ آنسر کریے کوششن نمبر 29 کے لئے آپسن دیئے گا آپسن اس پرکار ہے آپسن نمبر اے چھار کھنڈ آپسن نمبر بیوٹسا آپسن نمبر سکرناٹک آپسن نمبر دی اترہ کھنڈ رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا جھار کھنڈ آپسن نمبر اے کریکٹ آنسر ہے دوستان بیتلا راشتی ادھیان جھار کھنڈ میں ہے اس لئے آپسن نمبر اے کریکٹ آنسر ہے جس نے بھی کوششن نمبر 29 کا آپسن نمبر اے دیا ان کا رائٹ آنسر ہے بیری گوٹ انگلا کوششن دیکھتے ہیں دیکھے گا کوششن نمبر 30 آپ کے سامنے ہے اب آپ کو بتانا ہے کانگیر گھاٹی راشتی ادھیان کہاں پر ہے سبھی لوگ آنسر کریے کوششن نمبر 30 کے لئے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا 36 گھڑی آپسن نمبر بھی کریکٹ آنسر ہے دوستان کانگیر گھاٹی راشتی ادھیان 36 گھڑ میں ہے اس لئے آپسن نمبر بھی کریکٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کوششن نمبر 30 کا آپسن نمبر بھی دیا ان کا رائٹ آنسر ہے بیری گوٹ انگلہ کوششن دیکھتے ہیں کوششن ننبر 31 آپ کے سامنے آپ کو بتانا ہے ایسا آپسن ننبر کے خریکٹ آنسر ہیں دوستہاں آپسن ننبر کے خریکٹ آنسر ہوگا آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے چلیئے کوششن ننبر 31 کا آپسن ننبر کے خریکٹ آنسر ہوگا انگلہ کوششن دیکھتے ہیں question number 32 آپ کے سامنے ہے اب آپ کو بتانا ہے نانگپور کس راج کا سہر ہے سبھی لوگ answer کرئیے پہلی بات تو آپ لوگ یاد رکھے گا نانگپور کو بھارت میں اور ان سٹی کے نام سے جانے جاتا ہے اب آپ کو بتانا ہے نانگپور کس راج کا سہر ہے اس کا رات انسر ہوگا option number A مہراشت یا ساپسا نمبر ایک کریکٹ انسر ہے دوستان نانگپور مہراشت کا سہر ہے اس لئے option number A کریکٹ انسر ہوگا مہراشت کی رات دانی ممبئی ہے سہر کے نام سے جانے جاتا ہے یہ بھی آپ لوگ یاد رکھے گا چلیے question number 32 کا option number ایک کریکٹ انسر ہوگا انگلہ question دیکھتے ہیں question number 33 آپ کے سامنے ہے آپ کو بتانا ہے ملک وارڈی راشتی ادیان کہاں پر رہتے تھے سبھی لوگ answer کرئے question number 33 کے لئے option دیے گا option اس پرکار ہے option number اترہ کھن option number B گجرات option number C option number D right answer option number D ہوگا option number D correct answer ہے دوستان ملک وارڈی راشتی ادیان تیلنگانہ میں ہے اس لئے option number D correct answer ہوگا چلی انگلہ question دیکھتے ہیں question number 34 آپ کے سامنے ہے answer کرئے گا یہ important question ہے کیونکہ یہ question آرمی نرسنگ کی پریچھا میں پوچھا ہوئے question ہے آپ کو بتانا ہے کون سب پرسکار اے سی آئی نوبل پرسکار کے نام سے جانے جاتا ہے سبھی لوگ answer کرئے گا اس کا right answer option number A ہوگا ریمن میکس اے سے پرسکار یا سابسا نمبر A correct answer ہے جیسے ہیں بھی question number 34 کا آپسا نمبر A دیا ان کا right answer ہے very good انگلہ question دیکھتے ہیں question number 35 آپ کے سامنے ہے آپ کو بتانا ہے کوئرے کاغج پستک کے لئے کا کون ہے سبھی لوگ answer کرئے question number 35 کے لئے اس کا right answer option number B ہوگا اور مرطا پریتم یا سابسا نمبر B correct answer ہے جیسے ہیں بھی question number 35 کا option number B دیا ان کا right answer ہے very good اسی پرکار سے آپ لوگ answer کرئے گا بس answer دیتے سمیں question number چلو ڈالیے بہت اچھے دوستوں very good انگلہ question دیکھتے ہیں question number 37 آپ کے سامنے آپ کو بتانا ہے روسی کرانتی کا جنگ کسے کہا جاتا ہے یہ بھی important question ہے دوستوں کلاس ختمانے کے بعد آپ لوگ comment box میں بتائیے گا روسی کرانتی کس سن میں ہوئی تھی اس کا answer آپ لوگ comment box میں ضرور دیجئے گا اس کا right answer option number D ہوگا بلاد میر لینن yes option number D correct answer ہے دوستوں روسی کرانتی کا جنگ بلاد میر لینن کو کہا جاتا ہے اس لئے option number D correct answer ہے جس نے بھی question number 37 کا option number D دیا ان کا right answer ہے very good اسی پرکار سے آپ لوگ answer کرئے گا بہت اچھے دوستوں option number D correct answer ہوگا چلو ڈالیے question دیکھتے ہیں question number 38 آپ کے سامنے آپ کو بتانا ہے دھر مسالہ کہاں کا سہر ہے سبھی لوگ answer کرئے question number 38 کے لیے right answer option number D ہوگا ہمارچل پردیس کا yes option number D correct answer ہے دوستوں دھر مسالہ ہمارچل پردیس کا سہر ہے اس لئے option number D correct answer ہوگا چلو ڈالیے question دیکھتے ہیں question number 39 آپ کے سامنے آپ کو بتانا ہے terry one کس ندی پرستید ہے answer کرئے question number 39 پہلی بات تو آپ لوگ یاد رکھے گا terry one اترا کھنڈ میں ہے اب آپ کو بتانا ہے کس ندی پرستید ہے right answer option number D ہوگا واغی رتی ندی پر yes option number D correct answer ہے question number 39 کو option number D correct answer ہوگا انگلہ question دیکھتے ہیں question number 40 آپ کے سامنے آپ کو بتانا ہے موت کے کوبڑ میں کس کا سنچہ ہوتا ہے سبھی لوگ answer کرئے question number 40 کے لئے دوستان راجستان کا راج پسو اونٹ ہے یاد رکھئے اب آپ کو بتانا ہے اونٹ کے کوبڑ میں کس کا سنچہ ہوتا ہے اس کا right answer option number C ہوگا بسا فیٹ yes option number C correct answer ہے جیسے نے بھی question number 40 کا option number C دیا ان کا right answer ہے very good انگلہ question دیکھتے ہیں question number 41 آپ کے سامنے آپ کو بتانا ہے راشتی پرادیوک کی دبست کب منایا جاتا ہے سبھی لوگ answer کرئے question number 41 کے لئے right answer option number C ہوگا 11 yes option number C correct answer ہے پرتی ورس 11 راشتی پرادیوک کی دبست منایا جاتا ہے اس لئے option number C correct answer ہوگا چلی انگلہ question دیکھتے ہیں question number 42 آپ کے سامنے آپ کو بتانا ہے ملم پجاباند کس راج میں استعداد ہے سبھی لوگ answer کرئے question number 42 کے لئے option دیئے گئے option اس پکار ہیں option number کناٹک option number B کیرل option number C راجستان option number D ہریانڈا اس کا right answer option number B ہوگا کیرل یاس option number B correct answer دوستان ملم پجاباند کیرل میں ہے اس لئے option number B correct answer ہوگا ملم پجاباند ملم پجاباند ندی پر ہے آپ لوگ یاد رکھئے گا چلی انگلہ question number 42 کا option number B correct answer ہوگا انگلہ question دیکھتے ہیں question number 43 آپ کے سامنے اب آپ کو بتانا ہے ACI کا سب سے بڑا دوئی کونسا ہے سبھی لوگ answer کریے question number 43 کے لئے right answer option number C ہوگا وارنیو یاس option number C correct answer دوستان وارنیو ACI کا سب سے اس لئے option number C correct answer ہوگا اب آپ سے اگجام میں پوچھ سکتے ہیں بس کا سب سے بڑا دوئی کونسا ہے تو آپ لوگ یاد رکھے گا گرین لینڈ دونوں الگ الگ question ہے اگر آپ سے پوچھا جائے ACI کا سب سے بڑا دوئی کونسا ہے تو آپ لوگ یاد رکھے گا وارنیو اور دوستان اگر آپ سے پوچھا جائے بس کا سب سے بڑا دوئی کونسا ہے تو آپ لوگ یاد رکھے گا گرین لینڈ چلیے question number 43 کا option number C correct answer ہوگا انگلہ question دیکھتے ہیں question number 44 آپ کے سامنے آپ کو بتانا ہے گنگ ٹوک کس کی راہ دانی ہے سبھی لوگ answer کریے question number 44 کے لئے right answer option number C ہوگا سکیم کی یا option number C correct answer سکیم کی راہ دانی گنگ ٹوک ہے اسم کی راہ دانی دسپور ہے میجورم کی راہ دانی آجول ہے تو آپ لوگ ان کے بارے میاد رکھے گا question number 44 کا option number C correct answer ہوگا انگلہ question دیکھتے ہیں question number 45 آپ کے سامنے آپ کو بتانا ہے دونی کی چال ادھکتہم کس میں ہوتی ہے یہ بھی important question ہے کیونکہ یہ question آرمی کی کئی پریچہ میں اسی پرکار سے پوچھا گیا ہے اس لئے آنگے بھی آپ کے اقیام میں پوچھا جا سکتا ہے اس کا راہ answer option number D ہوگا توس میں یا option number D correct answer ہے دوستان دونی کی چال ادھکتہ توس میں ہوتی ہے اس لئے option number D correct answer ہوگا چلیے انگلہ question دیکھتے ہیں question number 46 کے لئے answer کریے quality سمندد question ہے اچھا question important ہے ssdgd کی پریچھم پوچھا ہوا question ہے آپ بتانا ہے ان میں سے کون سنسط کا انگل نہیں یہ چار option دیئے گئے بتائیے گا ان میں سے کیا سنسط کا انگل نہیں سبھی لوگ answer کریے گا good اس کا right answer option number D ہوگا مکھ نے آئے دیس yes option number D correct answer دوستان مکھ نے آئے دیس سنسط کا انگ نہیں ہے اس لئے option number D correct answer ہوگا اب جان میں question پوچھ لیتے ہیں کہ سنسط کے کتنے انگ ہوتے ہیں تو یاد رکھئے گا دوستان سنسط کے تین انگ ہوتے ہیں راش پتی لوگ سبا راست سبا یہ تین سنسط کے انگ چل question number اے حیانہ میں پنجاب میں سی راجستان میں اے گجرات میں آپ بتانا لو تھل کس راج میں اس کا رائٹ answer option number D ہوگا گجرات میں اس لئے option number D correct answer ہوگا ایک بار SLC GD کی پریقشہ میں question پوچھا گیا تھا کہ منی ہڑپا کے نام سے جانا جاتا نام سے جانا جاتا ہے question number 46 sorry 47 answer گجرات میں آنگے بڑھتے ہیں آنسا کریے question number 48 کے لئے اچھا question ہے آپ کو بتانا ہے کھتڑی خان کھتڑی مائن یہ کس کے لئے پر سیدھ پہلی بات تو آپ لوگ یاد رکھ گا اس پر کھتڑی مائن یہ کام پر ہے تو یہ راجستان میں ہے آپ کو بتانا ہے یہ کس کے لئے پر سیدھ ہے آپ کو پڑھئے اور آنسر دیجئے آپ کو بتانا ہے کھتڑی خان کس کے لئے پر سیدھ ہے جوڈ آنسر آپ آپ سی ہوگا کارکٹ آنسر ہے دوستان کھتڑی مائن کھتڑی کھان کھاپر کے لئے پھر سیدھ ہے اور یہ راجستان میں ہے چلیے کوششن نمبر 48 کا آپ سے کریکٹ آنسر ہوگا آنگے بڑھتے ہیں اب آنسر کریے کوششن نمبر 49 کے لئے آپ کو بتانا ہے باس سندر کیس خیل سے سنبھن دیتے ہیں اے ہاکی سے پی فٹ دوستان واسنگٹن سندر یہ پھارٹی کرکیٹر ہیں اس لئے آپ نمبر آنسر ہوگا کوششن نمبر 49 کا اسی پرکار سے آپ لوگ آنسر کریے گا آنگے بڑھتے ہیں دیبست سنبھن دیبست پوچھا جائے گا آپ کو بتانا کب سیلیوریٹ کیا جاتا ہے چلی کوششن نمبر 50 کے لئے آنسر کریے گا آپ کو بتانا بس تیلیویجن دیبست کب منایا جاتا ہے بہت اچھے رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا 21 نمبر کو آپسن نمبر کریکٹ آنسر پراتی ورس 21 نمبر کو بس تیلیویجن دیبست بنایا جاتا ہے اس لئے آپسن نمبر کریکٹ آنسر ہوگا آنگے بڑھتے ہیں کوششن نمبر 51 کے لئے آنسر کریے اب آپ کو بتانا ہے پساکہ پٹنم پساکہ پٹنم کس راج میں آن پردیس میں پی تمیل نادو میں پنجاب میں دی نان آب تیج میں آپ کو بتانا ہے پساکہ پٹنم کس راج میں آپ سن دیئے گئے آپ سن کو پڑھئے اور آئیٹ آنسر کریے گا گوڑ اس کا آئیٹ کوششن نمبر 52 کے لئے آنسر کریے آپ کو بتانا آمن آت مندر کس راج میں استید ہے دوستان آمن آمن آت مندر میں بھگوان سیو کی پوجا کی جاتی ہے جمبو اور کسمیر میں بی اترہ کھن میں سی تمیل نادو میں آپ کو بتانا آمن آت مندر کہا استید ہے جمبو اور کسمیر میں اترہ آمن آنسر دیکھتے ہیں پانجابی بھاسا کی لپی کی بھاسا کی لپی ہندی بھاسا کی لپی تیو ناغ بھاسا 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 کی لپی کیا ہے گوڈ رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا گرمکھی یا آپسن نمبر سی کریکٹ آنسر ہے پنجابی بھاسا گرمکھی لپی میں لکھی جاتی ہے آنگے بڑھتے ہیں کوششن نمبر 54 کے لیے آنسر کریے اب آپ کو بتانا ہے اسپین کی مدرہ اسپین کی کرنسی کیا ہے بتائیے گا اسپین کی مدرہ کیا ہے اسپین کی دوستان رات دانی میڈریڈ ہے اب بتائیے گا اسپین کی کرنسی کا نام کیا ہے گوڈ بہت اچھے رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا یورو یا آپسن نمبر سی کریکٹ آنسر ہے اسپین کی مدرہ یورو ہے انگلہ کوششن دیکھتے ہیں کوششن نمبر 55 کے لیے آنسر کریے یہ بھی امپورٹینٹ کوششن ہے اچھا کوششن ہے آپ کو بتانا ہے آسکر پروسکار چیتنے والی پہلی بھارتی میلہ کون ہے بتائیے گا آسکر پروسکار جیتنے والی پہلی بھارتی میلہ کون ہے گوڈ رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا فانو اٹھائیا یا آپسن نمبر سی کریکٹ آنسر ہے ا diam اٹھائیا produto اوسکر پروسکار جیتنے والی پہلی بھارتی میلہ آئے اس لیے آپسن نمبر سی کریکٹ آنسر ہوگا آنگے بڑھتے ہیں کوریکٹ آنسر ہے کا پاٹل بھارت کی پہلی میحلہ راشپتی ہے اس لئے آپسن نمبر بھی کریکٹ آنسر ہوگا اگر آپسنس کی بات کریں سوچی طا کرپلانی بھارت کی پہلی میحلہ مکن thrigh err här ڤوستان اتر فردیس کی تھی اور اگر ہم آپسن نمبر طاunching کی بات کریں یہ بھارت کی پہلی میحلہ راشپال ہے اور یہ بھی اتر فردیس کی تھی چلیے کوششن نمبر 550 کا آپسن نمبر بھی کریکٹ آنسر ہے پرد باپارٹل بھارت کی پہلے ملہ راشٹ پتی ہے آنگے بڑھتے ہیں کوشش نمبر 57 کی لئے انصر کرئے اب آپ کو بتانا اتر بھارت میں مندیر نرماڑ کی سیہلی کس نام سے جانی جاتی ہے جلی� کے کوشش نمبر 57 کی لئے انصر کرئے گا آپ کو بتانا ہے اتر بھارت میں مندیر نرماڑ کی سیہلی کس نام سے جانی جاتی ہے اے ناغر بیویسر سی دربڑ یا ڈی ناناپی بنے سے کوئی نہیں سبھی لوگ آنسر کریے گا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا ناغر یا سا آپسن نمبر اے کریکٹ آنسر ہے اتر بھارت میں مندر نرمار سیلی ناغر کی نام سے جانی جاتی ہے اس لئے آپسن نمبر اے کریکٹ آنسر ہوگا انگلا کوششن دیکھتے ہیں کوششن نمبر 58 کے لئے آنسر کریے اب آپ کو بتانا ہے درگاپر یہ کس راج میں استد ہے بتائیے گا درگاپر کس راج میں ہے اے اوڈسا میں بی بیشت بنگال میں سی پیہار میں یا دی چھارکھنڈ میں آپ کو بتانا ہے درگاپر کس راج میں ہے گوڈ رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا پہششن بنگال میں یا سا آپسن نمبر بھی کریکٹ آنسر ہے درگاپر پہششن بنگال میں ہے آنگے بڑھتے ہیں کوششن نمبر 59 کے لئے آنسر کریے پیشتی سمبندت کوششن ہے آپ کو بتانا ہے اسوک کے پتا کون تھی بتائیے گا اسوک کے پتا کون تھے گوڈ اسوک دوستان مہربنس سے سمبندے تھے مہربنس کی ستھاپنا چند گپت مہربنس کی تھی چند گپت مہربنس کے گروہ تھے چانڑک چانڑک کو بسنو گپت اور کارٹل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ایک کوششن ہے کیا میں پوچھا گیا تھا کہ ارث ساست نامک گرند کی رچنا کس نے کی ہے آپ لوگ یاد رکھے گا چانڑک نے ارث ساست نامک گرند کی رچنا کی ہے ابھی آنسر کریے سمرات اسوک کے پتا کون تھے رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا بندو سار یا آپسن نمبر بھی کریکٹ آنسر ہوگا آنگے بڑھتے ہیں کوششن نمبر ساٹھ کے لیے آنسر کریے آپ کو بتانا ہے راوت راوت ناچ کہاں کا لوگ نت ہے چلیے کوششن نمبر ساٹھ کے لیے آنسر کریے گا اے چھار کھنڈ کا بی اسم کا سی پہشی منگال کا یا دی چھتیس گڑ کا آپ کو بتانا ہے راوت ناچ کس راوت کا لوگ نت ہے گوڈ اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا چھتیس گڑ کا یا آپسن نمبر بھی کریکٹ آنسر ہے کوششن نمبر ساٹھ کا آپسن نمبر بھی کریکٹ آنسر ہے بہری گوڈ بہت اچھی دوستان گوڈ چلیے دوستان آج کی کلاس میں ہم نے جی کے سارٹ امپورٹن کششن ڈسکس کیے بیتر ایکٹر فیکٹ آئی ہوپ آپ سبھی کو یہ کوششن سمجھ آئے ہوں گے تو لائک کریے سیر کریے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے وال آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ اس سبھی نوٹیفکیسن آپ تک پہنچ سکیں آپ لوگ اپنا اسکور کمنٹ وارکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کے کتنے کوششن رائٹ نکلے اسی کے ساتھ میں آپ کو ملوں گا انگلی کلاس میں تھانکیو گائس تھانکیو پور واشنگ کارڈ بلیس یو آل